بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے کائی قبلے کی جدو جہد کی داستان حصہ اول اپیسوڈ ایٹ آسمہ تشت میں کھانا سجائے کماندار ناصر کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس کے سامنے رکھ کر چہرے سے نقاب ہٹا دیا خداوند کی انعیت سے ہمیں ایک روز اپنی چھین ہیوی سلطنت ضرور واپس ملے گی افتالیہ ناصر نے کہا تو وہ قریب بیٹھ گئی اور دونوں کھانا کھانے لگی وہ لوگ اتنی آسانی سے یہ سب ہونے دیں گے کیا افتالیہ نے پوچھا شہب الدین کی جانب سے العزیز کا دل وسوسوں سے بھر دیا ہے میں نے حملہ آور شہب الدین کو اپنا ساتھی کہہ چکا ہے جب یہ راز کھلے گا کہ حملہ آور کو زہر دے دیا گیا تو کبھی بھی العزیز کا دل شہب الدین کی طرف سے صاف نہیں ہو سکے گا یہاں شروع ہوتا ہے تمہارا کام شکی اس چنگاری کو ایک بڑا علاؤ بنا دو اپنے ہتگنڈوں سے ناصر نے افتالیہ کی طرف دیکھا آج شب العزیز کی خوابگاہ میں بسر ہوگی میری خلوت کے لمحات میں ایسا خطرناک زہر انڈے لوں گی اس کے کانوں میں کہ ہماری راہ کا ہر کانٹا خود ہی چن لے گا وہ بہت خوب لیکن افتالیہ خود کو زیادہ خطرے میں نہ ڈالنا ناصر نے مانخیز لہجے میں خبردار کیا تو وہ دھیرے سے مسکرہ دی میں العزیز کے لیے آسیمہ ہوں لیکن تمہارے لیے افتالیہ کلیسہ کی ایک ادنا کنیز افتالیہ نے کہا اور دشت اٹھا کر واپس چلی گئی اسی شب العزیز نے آسیمہ کو خلوت میں طلب کیا تو وہ خلاف توقع خاموش اور پریشان دکھائی دی رہی تھی جب العزیز نے اس اداسے کی وجہ پوچھی تو وہ بھر رہی ہوئے لہجے میں بولی شہب الدین شہب الدین مجھے ایک قابل بھروسہ کنیز سمجھتے ہیں وہ اپنا کوئی راز مجھ سے نہیں چھپاتی تم کہنا کیا چاہتی ہو آسیمہ العزیز اس کی بات سمجھ نہیں پایا تھا اس قیدی کے لیے کھانا میں ہی لے کر جاتی تھی مگر اس روز وہ بیچارہ قیدی کیسے تڑپ تڑپ کر جان دے دی اس نے میرے سامنے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی یقیناً زہر دیا گیا تھا اسے عالم پناہ مجھے اسے وقت کیوں نہیں بتایا العزیز نے اس کی طرف دیکھا خوف زدہ تھی بہت ڈری ہوئی تھی میں وہ روتے ہوئے بولی کس سے خوف زدہ تھی بتاؤ العزیز نے اس کا حوصلہ بڑھایا شہب الدین نے مجھے ہر تسلی دی مگر وہ کھانا تو میں ہی لے کر گئی تھی نا اگر میرا نام آ گیا تو میں بے موت ماری جاؤں گی عالم پناہ وہ بچوں کی طرح بلگ بلگ کر رونے لگی تھی اچھا بس رونا بند کرو العزیز نے نرمی سے کہا جہاں پناہ میں بالکل بے گناہ ہوں اگر انہوں نے میرا نام لے دیا مجھے فسا دیا تو میں نے تو زندگی میں کبھی ایک چونٹی بھی نہیں ماری آپ میری بے گناہی پر یقین رکھئے اللہ مجھے زندہ درگور کر دے اگر میں نے اس کی جان لی ہو وہ التجا کرنے لگی اچھا بس کچھ نہیں ہوگا میں ہونا تمہارے ساتھ العزیز نے اسے تسلی دی اس لہجے میں چٹانوں کیسی سنجیدگی تھی جسے محسوس کرتے ہی آسیما سمجھ گئی تھی کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی ہے سلیبیوں کے قلعے میں اس وقت نورگل پر وحشیانہ تشدد کیا جا رہا تھا اسے دیوار کے ساتھ لگے آہینی کڑوں سے جھکڑ کر کوڑے لگائی جا رہے تھی اور یہ کوڑے مارکوز برسا رہا تھا قریب ہی شہزادہ شہیر بھی اسی طرح بندہ ہوا تھا اور بیبسی کی عالم میں نورگل پر تشدد ہوتا دیکھ رہا تھا اسے پریشان دیکھ کر استاد آزم آگے بڑھا اور شہیر کے قریب پہنچ کر بولا ڈرو مجھ شہزادی تم تو شاہی خاندان سے ہو شہزادوں کو کبھی غلام کے لیے اس طرح پریشان نہیں ہونا چاہیے صرف اور صرف اپنے اصل مقصد کو سامنے رکھو نورگل پر یوں وحشیانہ تشدد اس کے لیے ناقابل برداشت تھا ایک ہی بار کیوں نہیں مار دیتے مجھے نورگل نے کوڑوں کی ضربوں سے نٹھال ہوتے ہوئے کہا یہ خونی منظر استاد آزم کا بھائی عمر بھی اپنے زندان کی کھڑکی سے دیکھ رہا تھا تمہاری خواہش اتنی آسانی سے پوری نہیں ہوگی ترکمان تم موت طلب کروگے مگر موت نہیں ملے گی استاد آزم نے تکبر سے کہا میری جان صرف اللہ کی امانت ہے تم مجھے خوف زدہ نہیں کر سکتے موت سے نورگل نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا بعض انسانوں کے لیے خوف کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے وہ خود تو نہیں ڈرتے مگر اپنے پیاروں کی وجہ سے ضرور ڈر جاتے ہیں کیوں ایسا ہی ہے ناجونی استاد آزم نے مانخیز لہجے میں کہا کیونکہ عمر یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اسی لمحے استاد آزم نے مارکوس کو ہاتھ رکنے کا اشارہ کیا اور خید خانے سے باہر چلا گیا اپنی کمرہ خاص میں پہنچ کر اس نے مارکوس سے کہا جونی سے تو نہ جیت سکا لیکن اس ترک جوان کو تو میں ضرور شکست دوں گا آپ کے خیال میں یہ کام کب تک ہو جائے گا میرے آقا مارکوس نے پوچھا اس کتاب میں لکھے ہوئے اصول کے مطابق زیادہ سے زیادہ چالیس روز رہے گی اس کی آکڑ استاد آزم نے ہاتھ میں پکڑی کیتاب کی طرف اشارہ کیا اور اس کے بعد اس سے پہلے کہ استاد آزم کی بات مکمل ہوتی کارڈینل تھومس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی بلند آواز میں پوچھا تھا کارڈینل تھومس کی بے وقت آمد استاد آزم کو بہت ناگوار گزری وہ اس کی قلعے میں موجود کی سے خوش نہیں تھا پھر بھی وہ عدب سے کھڑا ہو گیا آپ کی آمد کا احساس ہی نہیں ہوا مجھے محترم تھومس موت کے فریشتے کی طرح آئے ہیں آپ بہت اہم موقع پر آمد ہوئی ہے آپ کی مہمان کیسے ہیں کارڈینل تھومس نے اس کی تمہید نظر انداز کر دی قائد خانے میں آرام کر رہے ہیں تم انہیں قائد خانے میں ڈال کر سمجھ رہے ہو کہ وہ ٹوٹ جائیں گے میں تم سے مایوس ہونے لگا ہوں پیٹرچو کارڈینل تھومس نے تنس کیا تو استاد اعظم نے مارکوز کو کمرے سے باہر بھیج دیا اور اس کی طرف متوجہ ہوا دیکھئے کارڈینل تھومس میں کبھی بھی آپ کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا آپ بھی براہ کرم خیال رکھیں اس بات کا چلو ٹھیک ہے ویسے بھی میں تو تمہاری خاطر پاپا اعظم کو سلیبی جنگ کے لیے قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ابن العربی کے اس صندوق میں ہماری جو بھی امانتیں رکھی ہیں انہیں بہت جلد حاصل کر کے رہوں گا میں مگر یہ کام تیتوش جیسا احمق جذباتی آدمی نہیں ایک ایسا جنگجود ترک کرے گا جو کہ بہت جلد اپنا مذہب چھوڑ کر سلیبی جانباز بننے والا ہے کیسے چھوڑاؤ گے اس کا مذہب کارڈینل تھومس بیزاری سے بولا ایک قدیم نسخے کی مدد سے استاد اعظم نے سرگوشی کے اسے انداز میں کہا تو کارڈینل تھومس چونک کر اسے دیکھنے لگا ہماری محنت کا پھل بہت جلد جھولی میں گرنے والا ہے تیتوش نائب حکومت شہبودین العزیز کے شدید اطاب کا شکار ہوگا پورا حلب شہبودین کو سلیبیوں کے لیے کام کرنے والے غدار کے نام سے یاد کرے گا یوں میں اس صورتحال کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے امیر آل قدر سے مزید قریب ہو کر اور آلہ مقام حاصل کر لوں گا کماندر ناصر نے تیتوش کو تازہ ترین صورتحال سے باقبر کیا صوفیہ جگہ ملاقات کر رہی تھی اور ارترل یعنی قائل قبیلے کا سرزمین والا مسئلہ آج حل ہو جائے گا تیتوش نے پوچھا آپ بالکل بے فکر رہیں العزیز اب میرے اشاروں پر ناشنے والی کٹ پتلے سے زیادہ کچھ نہیں ارترل جب محل سے نکلے گا تو سب کچھ ہار کر نکلے گا ناصر نے کہا نہیں دوست تمہیں اندازہ ہی نہیں ارترل نے اپنا کتنا قیمتی آدمی کھویا ہی اس کا پتا تو اب چلے گا اسے جب ہمارے مد مقابل آئے گا وہ تیتوش کے چہرے پر اس وقت سکون ہی سکون تھا حلب میں طبیب نے اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ قیدی کو زہر دے کر ہلا کیا گیا تھا اب الازیز کا شک شہاب الدین پر مزید یقین میں بدل گیا تھا جیسے ہی وہ قیدی کی لاش دے کر کماندر ناصر کے ہمراہ واپس لوٹا ارترل پہلے سے اس کی آمد کا منتظر تھا امیر علی قدر سرزمین عطا کرنے پر قائی قبیلے کی جانب سے شکریہ اور میرے بابا سلیمان شاہ کا سلام ارترل نے سلیمان شاہ کا مکتوب آگے بڑھایا تو الازیز کے اشارے پر ناصر نے وہ مکتوب تھام کر اس تک پہنچا دیا تھا مکتوب پڑھنے کے بعد الازیز نے ارترل کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں بولا تم لوگوں سے متعلق کچھ باتیں پہنچی ہیں مجھ تک تم کوئی وضاحت کرنا چاہو گے ان باتوں کی آپ کے بزرگ شاہ بودین سے گفتگو رہی وہ باتیں جھوٹ کا پلندہ ہیں فخت ہمارے اور آپ کے اتحاد سے خوفزدہ سلیبیوں کا وبائی حملہ ناکم بنا دیا تھا ہم نے انہی سازشیوں کا کام ہے یہ سارے کا سارا وہی پھیلا رہے ہیں یہ ساری افواہی ارترل نے اعتماد سے جواب دیا غلط بیانی کر رہے ہو ارترل الازیز مسنت سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا اور سلیمان شاہ کا مکتوب پرزا پرزا کر دیا تھا سلطنت کی سرحدوں سے باہر بسنے والے آپ کے دشمن یہاں محل کے اندر پہنچ چکے ہیں اور آپ کو احساسی نہیں ارترل نے اسے خبردار کرنا چاہا تو الازیز نے ہاتھ کے اشارے سے اسے واپس جانے کا حکم دے دیا اسی دوران الازیز کے حکم پر شاہ بودین کو قیدی کے ختل کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا تھا یہ گرفتاری کماندار ناصر کی ہاتھوں انجام پائی تھی الازیز سے ملاقات کے بعد ارترل واپس اپنی قیامگاہ پہنچ گیا اسے ایک مخبر کے ذریعے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ شہزادہ شہیر اور نورگل سلیبیوں کی حراست میں تھی اس وقت شہزادہ نعمان عارفین اور باقی ساتھی بھی ارترل کے پاس موجود تھی اس نے انہیں الازیز سے ملاقات کی رودات سنائی اور پھر کہنے لگا اب ہمارے سروں پر ایک تلوار اور لٹک رہی ہے شاہ بودین کو میں نے جو کچھ بتایا تھا لگتا ہے وہ الازیز تک نہیں پہنچ سکا تب ہی الازیز نے قبیلے میں وبا کا بہانہ بنا کر بابا کا دیا ہوا مکتوب پھار دیا یعنی اب ہمیں اپنے لئے کوئی نئی سرزمین تلاش کرنا ہوگی ارترل کی بات سن کر سب پریشان ہو گئی تھی لانت بھیجیں ہا لپر بابر غصے سے بولا یہ وقت جذبات سے کام لینے کا نہیں شاہ بودین مجھ سے ملاقات کے بعد لگتا ہی سلیبیوں کی بچھائی ہوئے جال میں بھز گئے ہیں ورنہ ممکن ہی نہیں تھا کہ الازیز سے میری ملاقات کے وقت وہ وہاں موجود نہ ہوتے اب آپ کیا سوچ رہے ہیں ارترل بھائی عارفین نے پوچھا شاہ بودین کے بارے میں معلوم ہونا لازمی ہے شہر اور نورگل تک پہنچنے کے لیے اور ہماری سرزمین کا مسئلہ حل کرنے کے لیے وہی ایک شخص تھا ہمارے پاس ہم انہیں کسی سورت سے لیبیوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے ارترل کی باتیں سن کر عارفین فوراں وہاں سے روانہ ہو گیا اس نے اپنے ایک خاص آدمی کے ذمہ یہ کام لگا دیا تھا کہ وہ اپنے مخبروں کے ذریعے شاہ بودین کا پتہ لگائی بہت جلد عارفین یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ شاہ بودین کو گرفتار کر کے حلب کے زندان میں ڈال دیا گیا ہے کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے انہیں ارترل نے عارفین کی بات پر چونگ کر پوچھا باوجود کوشش کے یہ معلوم نہیں ہو سکا ہاں البتہ ناصر اپنے چند محافظوں کے ساتھ العزیز کے محل سے نکل کر کہیں جاتا دیکھا گیا ہی ان کے ساتھ محل کی ایک کنیز خاص بھی تھی یہ شاہ بودین کا ہی معاملہ ہوگا شاید عارفین نے تفصیل بتائی تو ارترل کی فراخ پیشانی پر تشویش کی لکیریں نمودار ہونے لگیں حلب جانے والا وہ قافلہ جس میں سلیمان شاہ کو ایک گھوڑا گاڑی پر لٹا کر سفر شروع کر دیا گیا تھا دن بھر سفر کرنے کے بعد رات کو ایک جگہ پڑاؤ ڈال چکا تھا محافظ خافلے کو اپنے حصار میں لے کر پہرہ دے رہے تھی جبکہ باقی لوگ دن بھر کی تھکن اتارنے کے لیے گہری نین سو رہے تھی کوئی نہیں جانتا تھا کہ خافلے سے کچھ فاصلے پر بائی بورا کا جوان بیٹا اپنے باپ کا انتقام لینے کے لیے گھات لگائے بلٹا تھا کردگلو نے اسے یہ کہہ کر خافلے کے تاقب میں بھیز دیا تھا کہ اس کے باپ کا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ سلیمان شاہ ہے اور وہ رات خیریت سے گزر گئی صبح صویرے ناشتے کے بعد خافلہ ایک مرتبہ پھر سفر پر روانہ ہونے والا تھا کہ بے ہوش پڑے سلیمان شاہ کی بند پلکوں میں ارتیاش پیدا ہوا اور انہوں نے کر رہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں سلیمان شاہ کو ہوش میں دیکھ کر وہاں موجود ہر شخص کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی لوگ تیزی سے ان کے گرد جمع ہونے لگے تھی اسی موقع سے فائدہ اٹھا کر بائی بورا کا بیٹا ہاتھ میں کنجر تھامی ان کی طرف بڑھنے لگا وہ اپنے باپ کی موت کا انتقام سلیمان شاہ کو خون میں نہلا کر لینا چاہتا تھا آئین اس لمحے جب وہ سلیمان شاہ پر خنجر سے وار کرنے والا تھا اقب سے آنے والا تیر اس کی پشت میں پیوست ہو گیا اور وہ زمین پر گرتے ہی دم توڑ گیا جیسے ہی وہاں موجود لوگوں نے اس جانب دیکھا جس سمت سے تیر پھینکا گیا تھا قریب ہی ایک پہاڑی پر کھڑے کردگلو کو سامنے پا کر حیران رہ گئی کردگلو ہائیما خاتون زیر لب بڑ بڑائیں سلیمان شاہ خود بھی حیرت سے اسے دیکھ رہے تھی جلدی کردگلو پہاڑی سے اتر کر ان کے قریب پہنچ گیا اور سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا اپنے بھائی کی جان قطرے میں محسوس ہوئی تو میں بے اختیار دوڑا چلا آیا شکر ہے میں بروقت پہنچ گیا بہت شکریہ تمہارا میرے بھائی سلیمان شاہ کے لہجے میں نقاحت تھی کیا تمہیں الہام ہو گیا تھا کردگلو کس طرح معلوم ہو گیا تمہیں کہ صاحب کی جان کو قطرہ لا ہی خی ہائیمہ خاتون نے اپنے شک کا اظہار کیا ہائیمہ بہن بائی بورا کا یہ بجزاد بیٹا ایک دن آیا تھا میرے پاس یہ اپنے بابا کا انتقام لینا چاہتا تھا جرگے میں گلداروں نے مجھے اس کا قاتل ٹہر آیا تھا بدبخت اس جھوٹے الزام کو سچ سمجھ بیٹھا اور میرے گلے پر غنجر رکھ دیا میں نے سوچا کی شاید ابھی صدمے میں ہے چونکہ ظاہر ہے اپنے باپ کی موت کا دکھ تھا اسے چنانچہ میں نے اسے نادان سمجھ کر معاف کر دیا مگر جب گلداروں نے بتایا کہ سردار کا خائمہ چیر کر کوئی اندر گز گیا تھا اور اللہ نہ کرے انہیں قتل کرنا چاہتا تھا تو مجھے خیال آیا کہ اس بدزاد کو پھر کوئی اُبال نہ اٹھے بس میں بے چین ہو گیا اور فوراں گھوڑے پر سوار ہو کر یہاں چلا آیا میں دو دن بستر سے کیا لگا گلداروں نے سر اٹھا لیا لشکر تیتر بتر ہو رہا ہی قبیلہ برباد ہو رہا ہی کردگلو کی زہریلی باتوں پر یقین کرتے ہوئے سلیمان شاہ نے کہا تو اس کی بجی ہوئی آنکھوں میں چمک سی آ گئی تھی تو اب تم نے کیا سوچا ہی کیا تم ہمارے ساتھ حلب چلوگی سلیمان شاہ نے کردگلو سے پوچھا نہیں فی الحال میں واپس جاؤں گا میں اپنی قبیلے کو ہجرت کے وقت اس طرح نہیں چھوڑ سکتا آپ بے فکر رہیں مانشاہ سے کہا اور فاتحانہ انداز میں اپنے گھوڑے کی طرف بڑھ گیا نورگل اور شہزادہ شہیر سلیبیوں کے زندان میں قید تھی نورگل مسلسل اسے حوصلے سے کام لینے اور ثابت قدم رہنے کی تلقین کر رہا تھا کہ کارڈینل تھومس اندر داخل ہوا اور شہیر کو اپنا تعرف کروایا میں کارڈینل تھومس ہوں پاپا آزم کا نمائندہ آپ کو کسی بھی شئی کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں شہزادی ان احمقوں نے آپ کے ساتھ جو بتتمیزی کی اس کی وجہ سے میں رات بھر سو نہیں سکا آپ کے لئے کمرہ تیار کروا دیا گیا ہی جو آپ کے شائعہ نشان ہوگا وہاں آپ کو بے حد آرام ملے گا مگر نورگل بھائی ان کی فکر نہ کیجئے ان پر خاص توجہ دی جائے گی کارڈینل تھومس کی آنکھوں میں نورگل کے لئے نفرت تھی یہ سن کر شہزاد شہیر نے نورگل کی طرف دیکھا تو اس نے اشارے سے اسے تھومس کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی وہ نہیں چاہتا تھا کہ شہزادہ اس کے ساتھ زندان میں رہ کر صعوبتیں برداشت کرے تو پھر ہم چلیں شہزادی کارڈینل تھومس نے پوچھا جی چلیں شہزادے نے کہا اور کارڈینل تھومس کے ساتھ زندان سے باہر چلا گیا تھومس شہیر کو زندان سے ایک ایسے کمرے حال میں لے گیا تھا جہاں باوردی سلیبی سیپاہی استاد اعظم کے سامنے اپنی وفاداری کا آہد کر رہے تھی شہیر ان کے انداز اور ظاہری رکھ رکھاؤ سے بہت متاثر دکھائی دے رہا تھا تھومس اور استاد اعظم دونوں یہی چاہتے تھی کہ شہیر کو کسی طرح عیسیت کی طرف راغب کیا جائے چنانچہ تھومس نے اس موقع پر سلیبی جانبازوں کی خوب تعریف کی اس کے بعد کارڈینل تھومس شہیر کو لے کر وہاں سے رخصت ہو گیا اب اسے ایک آلیشان کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا جہاں اسے ہر طرح کا آرام میسر تھا اسی شام زندان میں قید عمر کی دوسری بیٹی ازدورا اپنی بہن ایلنورا سے ملنے سلیبی قیلے میں پہنچ گئی استاد اعظم کے لیے اپنی دوسری بھتیجی کی آمد غیر متوقع تھی قیلے میں پہنچتے ہی ایزدورا نے اپنی بہن کے بارے میں دریافت کیا تو استاد اعظم نے یہ بتا کر اس پر بجلی گی را دی کہ ایلنورا کو زندان کے ایک قیدی نے قتل کر دیا ہے یہ سب کیسے ہوا میری پیاری بہن اچانک کیسے چلی گئی ایزدورا کی آنکھوں سے آنسووں کا سیلاب روان تھا تم جانتی ہو ایلنورا نے اپنے بابا کی موت کو شروعی سے قبول نہیں کیا تھا مگر کچھ عرصے سے اس کی بیمار سونچیں بہت حاوی ہو گئی تھی دلو دماغ پر اس کے خط پڑھ کر تمہیں بھی اندازہ ہوتا ہوگا یقینا وہ ہر وقت یہی کہتی رہی تھی کہ بابا مرے نہیں زندان میں قید ہیں زد لگ گئی تھی اسے وہاں جانے کی مگر زندان میں جانا کس قدر خطرناک ثابت ہوگا اس کا اندازہ نہیں تھا اسے میں نے مکمل پابندی لگا رکھی تھی اس کے وہاں جانے پر مگر افسوس کہ اس روز میں قلعے میں نہیں تھا تو کیا وہ زندان میں چلی گئی تھی ایزدورا نے حیرت سے پوچھا ایک بہت قطرناک قیدی نے فرار ہونے کی کوشش کی اور اس نے معصوم ایلینورا کی جان لے لی وہاں کیا وہ قیدی ابھی زندہ ہے ایزدورا کے الفاظ میں قاتل کے لیے نفرت تھی نہیں نہ تو قیدی اور نہ ہی وہ تمام محافظ جو اس وقت وہاں موجود تھی ہماری ایلینورا کی موت کا ذمہ دار کوئی بھی شخص زندہ رہنے کا حق دار نہیں تھا استاد اعظم کی من گھڑت کہانی پر یقین کرنے کے بعد ایزدورا کے پاس سبر کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا لہٰذا وہ اپنی پر نم پلکوں کو صاف کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کر خاموش ہو گئی عارفین اور ارترل اس بخش شہبودین کی گرفتاری اور دیگر معاملات پر مشاورت کر رہے تھے شہبودین کو اس چنگل سے نکالنا ان کے لیے اشد ضروری تھا جب وہ اپنی بات مکمل کر چکی تو عارفین نے کہا میں کچھ دنوں کے لیے ادھر ادھر ہو جاؤں گا ارترل بھائی یہ کون سا موقع ہے عارفین بھائی کیا اس مشکل وقت میں آپ ہمیں تنہا چھوڑ جائیں گی ارترل اس کی بات پر چونکا ارترل میں کون ہوں اصل میں میرے ہاتھ کہاں کہاں تک پھیلے ہوئے ہیں میری جڑیں کہاں تک پیوست ہیں آپ کے ذہن میں الجھن رہتی ہے نا بے فکر رہیں آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں ان کے جوابات میں وقت آنے پر ضرور دوں گا لیکن اس وقت ہم بال سے بھاریک اور تلوار سے تیز پل سیرات سے گزر رہے ہیں میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ مجھ پر مکمل بھروسہ رکھیں یہ کہہ کر عارفین نے اس کی طرف مسافح کے لیے ہاتھ بڑھا دیا ارترل نے اس پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے گرم جوشی سے مسافح کیا اور بولا ہم نے کندے سے کندہ ملا کر تلوار چلائی ہے عارفین بھائی ایک ساتھ جنگے لڑی ہیں ہم نے بھروسہ ہے مجھے آپ پر بہت شکریہ ارترل بھائی آپ کل بازار میں ترکمان قالین فروش کے پاس چلے جائیں یا قود نام ہے اس کا وہ ہر طرح سے آپ کی مدد کرے گا میں نورگل اور شہر کی خاطر ایک نئے علاؤں میں قودنے جا رہا ہوں عارفین نے گہری سانسیں لیتے ہوئے کہا تو ارترل نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسے روانگی کی اجازت دے دی عارفین کے رخصت ہوتے ہی ارترل کا ذہن پھر سے ان تمام مشکلات کو یاد کرنے لگا جن سے وہ اب تک گزر چکا تھا جب سے شہزادہ نومان اور اس کے اہل خانہ قائق قبیلے میں آئی تھی اس وقت سے آج تک وہ مسلسل ایک کے بعد ایک امتحان سے گزر رہا تھا بہت دیر تک سوچنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی اور اپنے رب کے حضور دعا کرنے لگا اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے میرے رب تو ہی ہر راستے اور ہر منزل کا خالق و مالک ہے میں نے جو راستہ اختیار کیا ہے اس کا انجام خیر کر دی یا اللہ تو خوب جانتا ہے کہ مجھے تاج و تخت اور ملک و مال کی کوئی خواہش نہیں میرا مقصد تو صرف تیرے ہی نام کو سربلند کرنا ہے میرے تلوار چلانے کا مقصد صرف اور صرف تیرے انصاف کو قائم کرنا ہے اگر میں اس راستے سے بھٹک جاؤں یا میری عقل پھر جائے تو آئی میرے رب میرے دل کو برحق اہل شمشیر کے راستے کی طرف پھئر دینا میرے دل کو راہ حق سے راہ ابلیس کی طرف فسلنے مت دینا مجھے کبھی سرنگوں نہ ہونے دینا اور یا اللہ مجھے اور میری نسلوں کو اپنی راہ کی خدمت کرنی اور اس کوشش میں شہید ہونا نصیب کرنا آمین یا رب العالمین اگلے روز صبح صویر ارترل ترکمان یاکوت سے ملنے قالین کی دکان میں پہنچ گیا یاکوت نے گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا ارترل نے لمحہ بھر کے لیے گہری نظر سے اس کی دکان کا جائزہ لیا اور پھر براہ راست اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے بولا وقت بہت کم ہے وزیر اعظم شہبودین کو زندان سے نکالنا ضروری ہے ایک ہفتے سے پہلے تو بہت مشکل ہے زندان کے محافظوں تک پہنچنا ہوگا پہلے پہرے داروں کے عوقات بھی معلوم کرنے ہوں گے یاکوت نے تفصیل سے بتایا شہبودین کی آج پیشی بھی ہے اسلامی ملکوں میں عدالتوں کے ترازووں میں بگاڑ نہیں آیا ابھی اللہ سے اچھی امید رکھیں دیکھیں کیا نتیجہ نکلتا ہے اگر بگاڑ آ چکا ہو تو تو پھر کیا ہوگا میرے دوست ارترل نے کہا خیانت اگر عدالتوں پر حاوی ہو گئی تو ہماری شمشیرے راہوں سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو دوبارہ راہ راست پر لائیں گی یاکوت نے پورا زم لہجے میں کہا تو ارترل سر کو جنبش دے کر خاموش ہو گیا وزیر اعظم شہبودین کو حلب کے قاضی کی عدالت میں پیش کیا جا چکا تھا شہبودین اس وقت قاضی کے سامنے زمین پر بیٹھی تھی حلب کے امیر ملک عزیز حاضر ہوں قاضی نے بلند آواز میں کہا تو عدالت کا دروازہ ایک مرتبہ پھر کھلا اور العزیز اپنے کماندار ناصر کے ہمراہ اندر داخل ہوا اور باوقر انداز میں چلتا ہوا اپنے لئے مقصوص جگہ پر بیٹھ گیا بیٹھنے سے قبل العزیز نے زمین پر بیٹھے شہبودین کو غور سے دے کر اس کی بیبسی کو بھی محسوس کیا تھا العزیز کے بلٹے ہی عدالتی کا روائی کا آغاز ہو گیا آج یہاں حلب کی عدالت میں شہبودین کا مقدمہ پیش کیا جا رہا ہی الزامات ہیں قتل اپنی ذاتی حفاظتی دستے کا ناجائز استعمال شہر حلب اور امت محمدیہ سے غداری الزامات بتا کر قاضی خاموش ہو گیا تو کماندار ناصر کے ہنٹم پر مسکراہت تیرنے لگی اس کے بعد گواہوں کے بیانات کا سلسلہ شروع ہو گیا میں شہبودین کے خاص محافظوں میں سے ہوں انہوں نے مجھے ایک دیز اثر زہر کا انتظام کرنے کو کہا تھا میں نے امیر کے حکم کی تعمیل کی کائی قبیلے کے ایلچی پر جن لوگوں نے حملہ کیا شہبودین صاحب انہیں ایک تھائلی دے رہے تھی اس تھائلی میں اشرفیان تھی شاید میں ایک تاجر ہوں شہبودین صاحب نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے ایک ریاست سے خفیہ تجارت کے لیے مجھے آر کے طور پر استعمال کیا شہبودین تغرل تم نے گواہوں کو سن لیا کیا جواب ہے تمہارا گواہوں کے بیانات سننے کے بعد قاضی حلب نے وزیر اعظم شہبودین سے مخاطب ہو کر کہا تو وہ اپنی صفائی میں بولی جو کہا گیا سب جھوٹ کا پلندہ ہی یہ سب گواہ ذر خرید ہیں ان کی کوئی گواہی معتبر نہیں سنو یہ حق اور حقیقت کا ایوان ہے عدالت کی آنکھیں جھوٹ اور سچکو سیاہ اور سفید کی طرح الگ پہچان سکتی ہیں اللہ کے کرم سے تم گھبراو نہیں قاضی نے تسلی دی اور دربان سے مخاطب ہوا آخری گواہ کو بلاو حکم ملتے ہی کنیز خاص آسمہ کمرے عدالت میں حاضر ہو گئی شہبودین کو آسمہ پر اعتماد تھا انہوں نے ایک نظر آسمہ کی طرف دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر نظریں جھکا لی تم یہاں جو کچھ بھی کہوگی اس میں جھوٹ یا غلط بیانی نہیں ہوگی کیا اس کے لیے قرآن کریم کی قسم کھاتی ہو قاضی نے آسمہ سے حلف لیا تو اس نے اقرار میں سر ہلا دیا جی بلکل قاضی محترم جیسے پہلے بتایا تھا ویسے ہی بتانا بیٹی کسی سے خوف نہ کھانا اس روز کیا واقعہ پیش آیا تھا قاضی نے نرم لہجے میں پوچھا وزیر اعظم اور میں ساتھی اس کمرے میں داخل ہوئے تھی جہاں وہ آدمی قائد تھا تمہارے علاوہ اور کس کو علم تھا قاضی نے پوچھا جی کسی کو بھی نہیں آسمہ نے نفع میں سر ہلا دیا داخل ہونے پر تم نے کیا دیکھا وہ آدمی زمین پر پڑا بری طرح تڑپ رہا تھا اس کے موں سے جھاگ نکل رہا تھا زہر دیا گیا تھا یقیناً اسے وزیر اعظم کے بازوں میں دم توڑ دیا اس نے آسمہ نے کہا اور بلک بلک کر رونے لگی تم جا سکتی ہو لڑکی جو ہم نے سننا تھا وہ سن لیا قاضی نے بیان سن کر اسے جانے کی اجازت دی دی تو آسمہ اپنی جگہ سے اٹھ کر واپس چلی گئی آسمہ کا بیان اپنے خلاف سن کر شاہ بھدین کی پیشانی پر تشویش کی لکیریں نمودار ہونے لگی تھی جبکہ الازیز کے چہرے پر بھی گہری سنجید کی تھی مجرم کا سر قلم کر دیا جائے چند لمحے بعد ہی قاضی نے اپنا فیصلہ سنا دیا فیصلہ سنتے ہی عدالت میں موجود ہر شخص کو سامپ سون گیا تھا الازیز کا دل بھی جیسے دھک سے رہ گیا تھا البتہ کماندار ناصر کے ہنٹوں پر فاتحہ نہ مسکراہت تھی فیصلہ اس کی مرضی کے آئین مطابق ہوا تھا اس کی وجہ اشرفیوں کی وہ بھاری تھیلی تھی جو کاریوائی شروع ہونے سے پہلے قاضی کی خدمت میں پیش کر دی گئی تھی کائی قبیلے میں بچ رہنے والے افراد گلدارو کی قیادت میں ہجرت کی تیاریوں میں مصروف تھی گلدارو کا دل اس وقت کردگلو کی طرف سے بہت حد تک صاف ہو گیا تھا جب اسے یہ معلوم ہوا کہ کردگلو نے سلیمان شاہ کی جان بچائی ہے اگر وہ آئین وقت پر نہ پہنچاتا تو بائی بورا کا بیٹا سلیمان شاہ کی جان لینے میں کامیاب ہو چکا ہوتا شہناس خاتون بھی ان دونوں کے درمیان تناؤں کم ہونے پر خاصی مطمئن دکھائی دی رہی تھی جلدی کائی قبیلے کے لوگ گلدارو کی قیادت میں حلب کی جانب روانہ ہو گئی انہوں نے وبا سے متاثرہ لوگوں کو طبیبہ کی زیر نگرانی وہیں چھوڑ دیا تھا کردگلو البارکو اور طبیب آغا جان بھی اس کے ہمراہ تھی شاہ بدین کو سزائے موت دینے کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی حلب کے لوگ قاضی کے اس غیر منصفانہ فیصلے پر سراپا احتجاج تھی لیکن العزیز کے سپاہی شاہ بدین کو لے کر شہر کے چھوڑاہے پر اس مقام پر پہنچ گئی جہاں ان کا سرقلم کیا جانا تھا قریب ہی اپنے محل کے ایک جھروکے سے العزیز اور کماندر ناصر بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے کیا آپ آخری وقت میں کچھ کہنا چاہتے ہیں سرقلم کرنے سے قبل شاہ بدین سے ان کی آخری خواہش دریافت کی گئی تو وہ پرسکون لہجے میں بولے مجھے ایک غدار کے موت پر مت یاد کیا جائے میں نے جو کچھ کیا اپنی قوم کی بھلائی کے لیے کیا قرآن میرا رہنما اور اللہ میرا گواہ میرا سر جھکا ہوا ہے مگر میں حق پر ہوں اگر میری موت حق کی قاتل ہو رہی ہے تو چاہے میری موت سوتے میں ہو یا کلھاڑی کے وار سے مجھے اس پر کوئی غم نہیں شاہ بدین کی بات مکمل ہوتے ہی سرقلم کرنے کے لیے انہیں زمین پر بٹھا دیا گیا یہ منظر العزیز ہی نہیں اس کی جوان سال بہن لیلہ بھی دیکھ رہی تھی جو اس وقت خود کو سیاہ لبادے میں چھپائی حجوم میں کھڑی تھی لیلہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھی اسے اپنے مامو شاہ بدین سے بہت محبت تھی یہی وجہ تھی کہ جب العزیز نے شاہ بدین کی گرفتاری کا حکم دیا تھا تو لیلہ کو اپنے بھائی کے فیصلے سے شدید اختلاف تھا العزیز ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ بہن کو اپنے مامو شاہ بدین کی موت کی خبر وقت سے پہلے معلوم ہو مگر لیلہ اپنی آیا جان سے یہ بات معلوم ہوتے ہی کہ شاہ بدین کا سرقلم کیا جانے والا ہے ایک عام شہری کے بھیس میں چوراہے پر پہنچ گئی تھی سزائے موت کا وقت ہو چکا تھا ہر طرف خاموشی تاری تھی سب کی نظریں جلات کے کلھاڑے پر مرکوز تھی کماندار ناصر کے ہنٹوں پر اس وقت فاتحہ نہ مسکراہت تھی کچھ ہی دیر بعد وہ اپنی اہم مقصد میں کامیاب ہونے والا تھا لیکن ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ اسی حجوم میں ارترل اور اس کے ساتھی بھی بھیس بدل کر کسی موقع کے منتظر تھی آئین اس لمحی جب جلات کلھاڑے سے شاہ بدین کی گردن پر وار کرنے والا تھا ارترل کا اشارہ پاتے ہی اس کے ساتھی حرکت میں آگئی قریبی چھت پر موجود روشان نے بجلی کسی تیزی سے وہاں موجود پہرے دار کو ٹھکانی لگایا اور پھر کماند سمحال کر وار کرنے والا جلات کا نشانہ لیتے ہوئے تیر چھوڑ دیا اگلے ہی لمحے ہوا کو چیرتا ہوا تیر جلات کے سینے میں بے وست ہو گیا اور وہ پلٹ کر پیچھے جا گیرا یہ منظر وہاں موجود ہر شخص کے لیے چونکہ دینے والا تھا اسی وقت ارترل نے اللہ وقبر کا نعرہ لگا کر اپنی سر پر موجود کالی چادر کو پیچھے پھینکا اور اس چبوترے پر پہنچ گیا جہاں شاہ بودین کو سزائے موت دی جا رہی تھی اس نے تیزی سے شاہ بودین کی ہاتھوں کو رسیوں سے آزاد کروا دیا جھروکے میں کھڑے الازیز اور کماندر ناصر کے لیے بھی یہ مناظر غیر یقینی تھی اب وہاں گھمسان کی لڑائی شروع ہو چکی تھی ارترل اور بابر تیزی سے الازیز کے سپاہیوں کو ٹھکانے لگا رہی تھی روشان بھی ماہر تیر انداز ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہوئے چن چن کر سپاہیوں کو نشانہ بنا رہا تھا الازیز کی بہن لیلہ یہ خونی مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی ارترل کی بہدوری دیکھ کر اس کا مو حیرت سے کھلا رہ گیا تھا جلد شاہ بودین کو اس جگہ سے نکال لیا گیا اسی دوران الازیز نے بھی اپنی بہن کو دیکھ لیا تھا لیلہ اپنے بھائی کو متوجہ پاتے ہی وہاں سے روانہ ہو گئی لڑائی ختم ہونے پر ارترل اور اس کے ساتھی شاہ بودین کو لے کر ایک محفوظ مقام پر پہنچ گئی یہ وہی قالین والی دکان تھی جس کے بارے میں عارفین نے انہیں بتایا تھا وہاں پہنچتے ہی سب لوگوں کو دکان کے نیچے خفیہ تہخانے میں پہنچا دیا گیا اب وہ لوگ وقتی طور پر بلکل محفوظ تھے آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں میری خاطر جان کی بازی لگا دیا آپ لوگوں نے محفوظ مقام پر پہنچتے ہی شاہ بودین نے ارترل کا شکر ادا کیا شکریہ کی ضرورت نہیں آپ ہمارے لیے بہت محتبر ہیں ارترل نے مختصرا جواب دیا اور پھر اپنے میزبان ترکمان یاکود کی جانب متوجہ ہوا جس نے ان کے لیے پناہ گاہ کا انتظام کیا تھا عارفین بھائی کے بارے میں کچھ معلوم ہوا آپ عارفین بھائی کو جانتے ہیں ارترل بھائی وہ اسی طرح اچانک کہیں نکل جاتے ہیں اب تک تو وہ اپنا سادہ لبادہ پہن کر کافروں میں گھل مل بھی گئے ہوں گی یاکود کی بات سن کر ارترل نے دھیرے سے سر ہلایا اور شاہ بودین کی طرف متوجہ ہوا ان سلیبیوں کو مجھ سے تو یہی مسئلہ ہی کہ میں العزیز کے قریب نہ جاؤں مگر آپ کی ذات سے کیا تکلیف پہنچ رہی تھی انہیں ان کا مسئلہ میں نہیں حلب ہے ارترل ایوبیوں نے جب قدس پر قبضہ کر لیا تو یہ معبد کے پوجاریوں کا ایک گروہ پیدا ہوا پہلے پاپا اے آزم اور پھر تمام عیسائیوں کو ورغلایا گیا یہ اپنے آپ کو قدس کے خاصل خاص محافظ کہلوانے لگی اس نام پر بے شمر دولت جائیدات جمع کر لی تھی انہوں نے مگر جب اللہ کے کرم سے سلاح الدین ایوبی نے قدس فتح کر لیا تو لوگوں نے ان کی باتوں پر کان دھرنا چھوڑ دیئے اس لیے اب یہ لوگ اپنا کھویا ہوا اعتبار واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی مقصد سے زہر اگلتے ہیں اور بیچے نہیں پھیلاتے ہیں لوگوں میں چھوڑیں انہیں اپنی چالیں چلنے دیں مشکل ہوگا ہر بار ان کی چالیں الٹنا آپ پر انہوں نے جو کیچڑ اچھا لی ہے پہلے اسے صاف کرنا ہوگا ہمیں پھر ان پر ایسے وار کریں گے کہ انہیں گمان بھی نہ ہوگا ارترول نے شہ بودین کی طرف دیکھتے ہوئے پرعظم لہجے میں کہا تو وہ بھی اس سے اتفاق کیے بغیر نہ رہ سکی گفتگو جاری تھی کہ روشان اور بابر بھی وہاں پہنچ گئے ارترول نے انہیں شہزادہ نومان اور حلیمہ کو درگاہ سے لانے کے لیے بھیجا لیکن انہیں خالی ہاتھ واپس آتا دیکھ کر ارترول کی فراخ پیشانی پر تشویش کی لکیریں نمدار ہونے لگی شہزادہ نومان اور حلیمہ کہاں ہیں روشان ارترول نے بیتابی سے پوچھا ناصر کافی سپاہی لے کر درگاہ پہنچا ہوا تھا ہماری تلاش میں مگر ناصر بھی اور ہم بھی درگاہ سے خالی ہاتھ لوٹے ہیں روشان نے کہا کیا کہہ رہی ہو روشان کھل کر بات بتاؤ اس پر روشان نے کہا ایک روز قبل حلیمہ کا زخم زیادہ بگڑ گیا تھا درگاہ والوں نے کسی طرح العزیز کی آیا جان ام الخیر کے ہمراہ انہیں محل میں بھیجوا دیا تاکہ محل میں موجود شاہی طبیب حلیمہ سلطان کا علاج کر سکیں یہ سن کر نہ صرف ارترول پریشان ہو گیا تھا بلکہ شاہ بدین بھی چونکر اٹھ کھڑے ہوئے تھی اب ارترول کے لیے وہاں بیٹھے رہنا ممکن نہیں تھا اطلاع کے مطابق شہزادہ نومان اپنی بیٹی کی خیریت معلوم کرنے کے لیے العزیز کے محل گیا ہوا تھا چنانچہ ارترول اس سے ملاقات کے لیے اپنی پناہگاہ سے باہر آ گیا جلدی ارترول کی ملاقات بازار میں شہزادہ نومان سے بھی ہو گئی اس نے شہزادے سے حلیمہ کی خیریت دریافت کی اور بولا محل کے اندر پلنے والی سازشیں حلیمہ کے جسمانی زخم سے زیادہ خطرناک ہیں یہ آپ خوب جانتے ہوں گے پھر اسے اس آگ میں چھوڑ دینے پر کیسے تیار ہو گئے آپ صحیح کہتے ہو ارترول مگر حلیمہ کی حالت بہت نازک تھی کچھ دیر قبل محل میں العزیز سے بھی میرے بات ہوئی ہے حلیمہ کی شفایابی کے لیے وہ ذاتی توجہ دے رہے ہیں بہتر ہے وہ چند روز وہیں رہ کر آرام کر لے شہزادہ نومان نے جواب دیا العزیز آپ کو اور حلیمہ کو کسی نئی پریشانی میں نہ دھکیل دے خدا نا خواستہ اگر انہیں آپ کی اصلیت معلوم ہو گئی تو سوچیں آپ لوگ کہاں کھڑے ہوں گے وہ محل زہریلے سامپوں کا ایک بل ہے حلیمہ کو وہاں سے لے کر نکلانے میں ہی آفیت ہے میرا یقین کیجئے ارترول نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تم پر پورا یقین ہے ارترول کل میں کسی بھی طرح العزیز سے آنکھ بچا کر یہ مسئلہ حل کر لوں گا شہزادہ نومان نے اسے یقین دلا دیا اور پھر دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ایزاڈورا کو قلعے میں آئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ استاد آزم نے اسے شہزادہ شہر کی تربیت کرنے کی ذمہ داری سونپ دی اس وقت بھی ایزاڈورا پریشان حال شہزادہ شہر کے پاس موجود تھی جس نے قیمتی لباس پہن رکھا تھا اس کے باوجود شہزادہ شہر بلکل ہی خوش دکھائی نہیں دے رہا تھا لگتا ہے لباس پسند نہیں آیا تمہیں ایزاڈورا نے اس کی اداسی بھامتے ہوئے کہا ایسی بات نہیں لباس تو بہت اچھا ہے شہیر نے جواب دیا تو پھر نورگل کی وجہ سے پریشان ہو ایزاڈورا نے پوچھا جی ہاں وہی بابا اور آپا تک پہنچا سکتے ہیں مجھے شہیر نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے چچازان سے بات کرتی ہوں انہیں نورگل کے بارے میں یقیناً علم ہوگا ایزاڈورا نے اسے تسلی دی نہیں بلکل نہیں بھول کر بھی ان سے مت پوچھئے گا ورنہ وہ آپ کو بھی قید کر دیں گے شہیر کے لہجے میں گھبرا ہٹ تھی کیا وہ جگہ معلوم ہے تمہیں جہاں نورگل کو قید کیا گیا ہے ایزاڈورا نے پوچھا یہیں ہے قلعے میں بہت ظلم کیا جا رہا ہے ان پر لیکن نورگل بھائی ان کے قابو میں آنے والے نہیں وہ بہت طاقتور ہیں مگر سلیبیوں نے انہیں رسیوں سے باندھا ہوا ہے شہیر نے کہا پھر تو نورگل نے کوئی بڑا جرم کیا ہوگا شاید بلکل یہی بات ہوگی ہرگز نہیں شہیر نے نورگل کا دفاع کیا بھائی نے مجھے بچانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا یہ سن کر ایزاڈورا نے شہیر کو تسلی دی اور ساتھ لے کر چہل قدمی کے لیے کمرے سے باہر آ گئی یہ دیکھ کر شہزادہ شہیر کی آنکھوں میں خوشگوار حیرت پیدا ہونے لگی تھی کہ وہ جہاں سے گزرتے تھی سلیبی سپاہی جھک کر اسے تازیم پیش کر رہے تھی اسی سلیبی قلعے میں نورگل پر غیر انسانی تشدد کیا جا رہا تھا اسے لکڑی کے دیوہیکل پہیے پر باندھ کر گول گول گھمایا جاتا تھا اور پھر وقفے وقفے سے ایک ایسی دوا پلائی جا رہی تھی جو اس کی یاد داشت کو ختم کر کے ماضی کی یادوں سے نجات دلانے والی تھی استاد اعظم یہ وحشیانہ تجربہ ایک بہدر جنگجو پر کر کے اسے سلیبی وفادار بنانا چاہتے تھی یہ تشدد اور زہریلی دوا کا نتیجہ تھا کہ نورگل دھیرے دھیرے اپنی سابقہ زندگی کو فراموش کرتا چلا جا رہا تھا سلیبی اس بات سے بے خبر تھی کہ عارفین بھی عیسائیوں کا روب دھر کر سلیبی قلعے میں پہنچ گیا تھا اس کی آمد کا مقصد نورگل اور شہیر کو صحیح سلامت سلیبیوں کے چنگل سے نکال لے جانا تھا یہاں تک پہنچنے کے لیے اس کی مدد شہروز نامی ترکمان نے کی تھی جو عیسائی پادری دانیال کے روپ میں قلعے کے نزدیک ہی ایک بستی میں عیسائیوں پر نظر رکھے ہوئے تھا شہروز نے خود بھی عارفین کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا تھا وہ دونوں پادریوں کے ایک وفد میں شامل ہو کر قلعے میں پہنچے تھے جو استاد اعظم سے ملاقات کرنے والا تھا قلعے میں پہنچ کر استاد اعظم اور کارڈینل تھامس سے ملاقات کے بعد عارفین نظر بچا کر باقی وفد سے الگ ہو گیا پادری کی حیثیت سے وہ ہر طرف آزادانہ گھوم رہا تھا ایک رہداری میں داخل ہوتے ہی اس کی ملاقات شہزادہ شہیر سے بھی ہو گئی وہ ایزادورا کے سامنے سے آ رہا تھا شہزادہ شہیر بھی اسے پہچان گیا تھا لیکن دونوں نے بالکل اجنبی ہونے کا ثبوت دیا تھا شہیر کے قریب سے گزر کر عارفین زندان میں پہنچ گیا جہاں نورگل قائد تھا زندان کے دروازے پر سپاہیوں نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن عارفین نے چند جملوں میں انہیں مطمئن کر دیا اور مجرم کو مقدس پانی پلانے کے بہانی نورگل کے مدے مقابل جا کھڑا ہوا اس نے اپنی چوہے سے ایک خنجر نکال کر چپکے سے نورگل کے حوالے کر دیا اور بولا خدا کی راستے پر چلنے والوں کی باتیں سنو پشے مانی نہیں ہوگی کبھی میرے بچے عذیت میں ہو تم میں جانتا ہوں بہت جلد ہم تمہیں نکال لیں گے خدا تمہاری مدد کرے عارفین نے سینے پر سلیب کا نشان بناتے بھی کہا نورگل بھی اس کا اشارہ سمجھ گیا تھا یہ کہہ کر عارفین دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ زندان میں داخل ہونے والے استاد آزم کو دیکھ کر چونکسا گیا اس لمحے زندان میں استاد آزم کی غیر متوقع آمد خطرے سے خالی نہیں ہو سکتی تھی کماندر ناصر شہبودین کے بچ جانے پر آگ بگولہ دکھائی دے رہا تھا ارطورال اروز کے ساتھیوں کی بہت دوری نے اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا چنانچہ اس نے فوراں اپنے ایک وفادار سپاہی کو طلب کر لیا اور ہدایت جاری کرتے ہوئے بولا ہر گلی کچے میں اور بازار پر اپنے آدمی تائینات کر دو بطور خاص درگاہ اور کتب خانے کی آس پاس ارطورال کہیں بھی پایا جا سکتا ہی شہر کے دروازوں پر مزید پہرے دار لگا دو فوراں تم جو کر سکتے ہو کرو لیکن حلب سے باہر نہ نکلنے پائیں وہ لوگ کماندر ناصر نے سخت لہجے میں کہا تو سپاہی آزبات میں سرکو جنبیش دے کر واپس چلا گیا خداونت کی پناہ ہم نے سوچا تھا کہ اس سے جان چھوٹ جائے گی مگر آئین موقع پر بازے ہی پلٹ گئی ان لوگوں کا کچھ پتا چلا سپاہی کے جاتے ہی آسیمہ اندر آ گئی وہ شہبودین کے یوں بچ جانے پر خاصی پریشان دکھائی دے رہی تھی ابھی نہیں تم بے فکر رہو میں ہر صورت ڈھون نکالوں گا شہبودین اور اس کے بچا لے جانے والوں کو العزیز بہت خوفزدہ ہوگا وہ تو آسیمہ العزیز کی حالت کے بارے میں سوچ کر محضوظ ہوتے ہوئے بولی ہاں بالکل اس کی تو گھگی بندی ہوئی تھی بھاگ کر اپنے کمرے میں گھس گیا تھا لیکن اس کے بعد کچھ عجیب سا احساس ہو رہا ہے مجھے تم خلوت میں جانا مت بھولنا اس کے پاس ناصر نے کوئی خیال ذہن میں آتے ہی آسیمہ کو ہدایت کی تھی آسیمہ کو رخصت کر کے وہ ابھی سکون سے بیٹھا ہی نہیں تھا کہ ایک خادم نے اسے سلیوی کماندر تیتوش کا پیغام پہنچا دیا وہ بازار میں ایک خفیہ مقام پر اس کا انتظار کر رہا تھا تیتوش کا نام سن کر ناصر کے چہرے پر ناغواری سے پھائل گئی وہ جانتا تھا کہ شاہ بودین کے فرار ہونے پر اب اسے تیتوش کی جلی کٹی باتیں بھی برداشت کرنا پڑیں گی سلیمان شاہ کا مقتصر قافلہ حلب کی سرحد پر پہنچا تو الازیز کے حکم پر انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا گیا تھا سلیمان شاہ کے استفسار کے باوجود محافظوں نے انہیں روکنے کی کوئی معقول وجہ نہیں بتائی بلکہ اس عمل کو الازیز کا حکم قرار دیا تھا یہ خبر سب کے لیے حیران گن تھی کہ الازیز نے انہیں سرزمین دینے سے انکار کر دیا تھا محافظ کسی صورت انہیں حلب جانے کی اجازت نہیں دے رہی تھی اس موقع پر ان سے لڑائی جھگڑا کرنا کسی طور مناسب نہیں تھا چنانچہ سلیمان شاہ کے حکم پر قریب ہی واقع ایک کاروان سرائے میں رات گزارنے کا فیصلہ کر لیا گیا منزل پر پہنچ کر واپس جانا اب ممکن نہیں تھا سردار سلیمان شاہ جانتے تھی کہ قبیلے کے باقی لوگ بھی گلدارو کے ہمراہ وہاں سے روانہ ہو چکے ہوں گی کاروان سرائے پہنچ کر مشاورت سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ دیلی دمیر حلب جائیں گی تاکہ ارترل اور اس کے ساتھیوں کی خبر لا سکیں انہیں ارترل کے بتائی ہوئے پتے پر حلب کے بازار میں واقع مکتب میں پہنچنا تھا اگلے روز صبح سویری چچا دیلی دمیر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی حلب شہر میں پہنچ کر انہیں کتابوں والی دھکان ڈھونڈنے میں دیر نہ لگی لیکن جس وقت وہ دھکان کے مالک سے ارترل کے بارے میں پوچھ رہے تھی یہ منظر دیکھ کر ان کا دل دھک سے رہ گیا کہ الازیز کی سپاہی ارترل کو گرفتار کر کے الازیز کے محل کی طرف لے جا رہی تھی دھکان کا مالک خود بھی یہ منظر دیکھ کر چونکیا تھا وہ دلی دمیر چچا کو فوراں اندر لے گیا جہاں شہزادہ نومان بھی موجود تھی شہزادہ نومان نے جب انہیں یہ بتایا کہ شہر اور نورگل ابھی تک حلب نہیں پہنچے ہی اور قد شاہے کی انہیں سلیبیوں نے گرفتار کر لیا ہی تو دلی دمیر چچا کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا سردار سلیمان شاہ کو اس صورتحال سے آگاہ کرنا بہت ضروری تھا چنانچہ دلی دمیر چچا فوراں واپس کاروان سرائے روانہ ہو گئے اور منزل پر پہنچ کر جب دلی دمیر چچا نے یہ خبر سلیمان شاہ اور حائمہ ہاتون کو سنائی تو وہ دونوں بھی پریشان ہو گئے صورتحال گھمبر ہوتی چلی جا رہی تھی حلب کے محل میں کیا سازشیں پنپ رہی تھی اور کائی قبیلے کے ساتھ ناروان سلوک کیوں کیا جا رہا تھا اس بارے میں معلوم کرنا بہت ضروری تھا سلیمان شاہ نے اسے وقت عبد الرحمن کو گلداروں کی طرف بھیجا تاکہ وہ جلدہ جل حلب پہنچ سکی آسمہ نے یہ خبر کماندر ناصر کو پہنچا دی تھی کہ الازیز اپنی بہن لیلہ کے کمرے میں موجود کسی اجنبی لڑکی سے ملنے چاہتا ہے وہ لڑکی شدید زخمی حالت میں لائی گئی تھی اور شاہی طبیب اس کا علاج کر رہے ہیں البتہ لڑکی کی شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی لڑکی کا باپ نومان جو کہ ایک تاجر ہے وہ بھی اپنی بیٹی کے پاس دیکھا جا چکا تھا الازیز نے لڑکی کے باپ کو مریضہ کی صحتیابی تک اسی محل میں رہنے کی پیشکش بھی کی تھی تم اپنے تاقب سے ہوشیار رہنا الازیز کی مصرف یا تمہارے علم میں ہونا بہت ضروری ہے الازیز تمہاری مٹھی میں رہی کماندر ناصر نے اسے سمجھایا ناصر نے اسے یہ حکم بھی دے دیا تھا کہ شاہ بودین کے خلاف گواہی دینے والے لوگ جن کا تعلق محل سے تھا انہیں قتل کروا دیا گیا ہی وہ نہیں چاہتا تھا کہ شاہ بودین کی جانب سے ان گواہوں تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی جائی محل سے باہر موجود گواہوں کو ٹھکانے لگانے کا کام اس نے اپنے ایک ترکمان کے ذمہ لگا دیا تھا کماندر ناصر سے ملاقات کے بعد آسمہ لیلہ سلطان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی وہ کھانا پہنچانے کے بہانی وہاں کی صورتحل کا جائزہ لینا چاہتی تھی